نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے سب کو معاف کر دیا بڑے بڑے ظالم تھے جنہوں نے ظلم کیا آپ کو مکہ سے نکالا آپ نے عمومی معافی کا اعلان کر دیا کہ میں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب آلیکم الیوم سب معاف لیکن کچھ ایسے تھے کہ ان کے بارے میں نبی نے کہا تھا یہ معافی نہیں ہے ان میں ایک تھے کعب ابن زہر یہ نبی کے شان میں نبی کے خلاف حجب کرتے تھے شاعری کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری میں بڑی جان رکھی اللہ نے شاعر اپنے کلام کو بہت اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے بہت خراب بھی استعمال کر سکتا ہے تو وہ نبی نے ان کے بارے میں بھی حکم دیا تھا جہاں پاؤ قتل کر دو تو یہ بھی فرار ہو گئے تو بالاخر ان کو خیال ہوا کہ میں فرار ہو کے کہاں جاؤں گا تو یہ چھپتے چھپتے مکہ میں آئے اور حضرت ابو بکر سے جا کے ملے اور کہنے لگے مجھے کسی طرح نبی کی مجلس میں لے جاؤ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو وہ سفارش بن کے ان کو لے آئے اب ان کو پتا تھا کہ میں نے ہمیشہ نبی کی شان میں شاعری کے ذریعے گستاخی کی ہے تو اب اس کی تلافی ایسے ہی ہو سکتی ہے کہ میں نبی کی شان میں اشعار کہوں تو انہوں نے نبی کی شان میں اشعار کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تلوار ہیں جو نیام سے نکلی ہوئی ہے اور ہندی تلوار ہے اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایک ایسی تلوار ہے اللہ کی تلوار کہ دیکھو اب تک میں اسلام قبول نہیں کیا میں نے لیکن آج میں بھی مجبور ہو کر اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہا ہوں ایسی پاورفل تلوار اللہ نے آپ کو آپ کو بنایا ہے یہ بڑی عظمت تھی اسلام کی بھئی ساری زندگی ہم مقابلہ کرتے رہے مگر آج ہم نے بھی ہتیار ڈال دیا ہے تو آپ ایسی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں نبی کے دونوں پہلو ہیں ایک آپ کے اخلاق کریمہ ہیں کہ کبھی چیختے چلاتے نہیں تھے بزاروں میں شور و شغب نہیں تھا ایسے پیارے اخلاق لیکن ایک طرف آپ کا پہلو کیا ہے آپ ایک جنگ کے کمانڈر بھی ہیں لڑائیاں لڑائیاں آپ نے اور مکہ جب فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو بھی تھا فتح مکہ دیکھو حجب کر رہے تھے نبی کے خلاف نا ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا ہوا تھا مکہ میں جب آپ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے وہی عرب جو بلال حبشی کو ریت پہ لٹاتے تھے وہی جو خباب ابن عرد کو انگاروں پہ لٹاتے تھے آج وہ سارے کے سارے ہتیار ڈال کر رحم کی بھیگ مانگ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی ٹوپی اتار رہے تھے کسی نے آکے بتایا کہ ابن ختل بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے مافی مانگ رہا ہے آپ نے فرمایا وہیں اڑا دو گردن اس کی یہ آرڈر دے رہے ہیں آپ صحیح ہے نا جنگی ٹوپی اتارتے ہوئے رحمت اللہ العالمین کا آرڈر کیا ہے وہیں مار دو گردن اس کو یہ معاف قابل معافی نہیں ہے تو یہ بھی ایک پہلو ہے تو اب کعب ابن زہر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کو پتا تھا کہ بھائی اب میں مسلمان تو یقین بھی ہو گیا تھا کہ یہ دین برحق ہے نہ ہوتا تو اللہ اتنی مدد تھوڑی کرتا اب اسلام قبول کرنے کے لیے نبی کی تعریف شروع کی رسول ایک ایسی تلوار ہے جس کے ذریعے اسلام کی روشنی دنیا میں پھیل رہی ہے ہندی تلوار ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار اور نیام سے نکلی ہوئی ہے نیام میں گئی نہیں ہے تو یہ بات کہنے سے پہلے انہوں نے جو شائری کی ہے عرب کی عادت تھی کہ جب بھی شائری شروع کرتے تھے تو اصل مدعا بیان کرنے سے پہلے اپنی معشوقہ کا تذکرہ کرتے تھے شائری میں یہ ان کا کلچر تھا تو قابب بن زہر جب آئے نبی کے پاس تو انہوں نے اسی کلچر کے حساب سے پہلے اپنی معشوقہ کا تذکرہ شروع کر دیا اسلام نے اس کلچر کو ختم کیا اسلام نے کہا جب بھی کوئی خطبہ شائری ہوگی پہلے اللہ کی حمد و سنہ یہ اسلام نے اس کا متبادل دیا کہ بھئی اللہ کی تعریف کرو لیکن عرب میں یہ کلچر تھا تو ابھی تو بچارے نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کو تھوڑی ایک دم سمجھ میں آئے گا کیا صحیح ہے کیا غلط تو انہوں نے بیٹھتے ہی اپنی معشوقہ کی تعریفیں شروع کر دی سعادہ چلی گئی سعادہ نام تھا ان کی محبوبہ اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے اب سید الانبیاء سرور کائنات کی محفل میں بیٹھ کر کیا ہو رہے بھئی اپنی معشوقہ کی باتیں کلچر تھا میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہے میرا دل اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا سینے سے نکل گیا اور اس کے بدلے میں کوئی دوسرا دل بھی نہیں آیا سینے میں اب دل لیس گھوم رہا ہوں میں بغیر دل کے گھوم رہا ہوں یہ تو بیان سمجھ میں یہ والی باتیں تو بہت اچھی تھا کیا خیال ہے آپ بولیں یہ ہماری اکاسی کر رہے تھے اور آگے کہنا ہے لیکنہا خلت قد سیط من دمیہا فجعن وولعن و اخلافن و تبدیلو یہ ایک ایسی دوستی ہے جس کے خون میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا جھوڑ بولنا اور ملمہ سازی یہ اس کے خون میں شامل یہ شاعروں کے ہاں نا محبوبہ کی تعریف ہوتی ہے کہ جھوڑ بولتی ہے ٹائم پہ آتی نہیں ہے اور دھوکہ دیتی ہے یہ محبوبہ کی تعریف میں کہتے ہیں کیونکہ جو محبوبہ جو ٹائم دیا فورا پہنچ جائے جو وعدہ کیا پورا کر کے دکھا ہے اس کا مطلب اس محبوبہ کے پاس کرنے کے لئے اور کوئی کام بولو بھائی ہے نہیں یہ فالتو ہے محبوبہ تو نخرے والی اچھی ہوتی ہے نا ٹائم دیا نہیں ہے اس کا مطلب اس کے نخرے ہیں تو یہ شاعروں کا پہلے کلچر اب بھی ہوتا ہے یہ کلچر ہوتا ہے کہ جھوڑ بولنا ظالم کہتے ہیں نا محبوب کو بھائی شاعری میں محبوب کو کیا کہتے ہیں ظالم بھی کہتے ہیں قاتل بھی کہتے ہیں یہ ساری ویسے تو گالیاں ہیں لیکن شاعری میں یہ خوبصورت ترین القابات ہیں ظالم نے اس نظر سے دیکھا کہتے ہیں نا قاتل نگاہیں اب قاتل ہو تو یہ تو اچھا تھوڑی ہے پھر لیکن وہ کہتے ہیں نگاہیں اگر قاتل نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ظالم نہ ہو تو کیا فائدہ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی محبوبہ کا تذکرہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا کہ بھائی ابھی آئے ہیں دین پر اسلام میں داخل ہوں گے ہمارے کلچر سے معنوس ہوں گے آہستہ آہستہ آ جائیں گے جب بھی ہم دو جب بھی شاعری ہوگی تو پہلے اللہ کی تعریفیں کریں گے ابھی آنے دو ہم ہوتے ہم وہیں سے اٹھ کے سر قلم کر دیتے کہ ایک تو تم ویسی واجب القتل تھے اوپر سے نبی کی محفل میں بیٹھ کے اپنی معشوقہ کی باتیں تم نے شروع کر دی یہ کون سا طریقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیں شاعری کرتے جا رہے ہیں آپ سنتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ جب پہلا شیر پھر ناتیہ کلام پڑھنا شروع کیا نا ان الرسول لسیفن یستضاؤ بھی مہندم من سیوف اللہ مسلول لیکن الرسول کہا یا ان الرسول کا لیکن رسول وہ ایک ایسی تلوار ہیں جس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے جس کی چمک سے پوری دنیا میں ہدایت کی روشنییں پھیل رہی ہیں جب یہ الفاظ کہے نا کہ یہ تو دیکھو تلوار کے زور سے مکہ فتح ہوا جب کسی فوج کی بہادری کی تعریف دشمن کرے تو فوج کے کمانڈر کے کیا جذبات ہوں گے نا بھئی کیا ہو گیا وہ پہلے والا شیر تو سمجھ میں آرہا تب یہ والا نہیں آرہا پہلے والے پہ دیکھ رہا تھا بڑے کھلے 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 تھے چیرے ہوتی جب کوئی فوج لڑائی کے ذریعے کسی علاقے کو فتح کرے اور دشمن کہے گے اس کا کمانڈر بہادری سے لڑائے تو وہ فوج کے جو کمانڈر ہوگا نا اس کے جو جذبات ہوں گے وہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے جنگیں لڑی ہوں ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں تلوار زمین پر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آکے آپ کی یہ دشمن میں تھے نا یہ تعریف کر رہے ہیں کہ ایسی تلوار ہے جس کی روشنی چمک رہی ہے تو جب یہ شیر انہوں نے پڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اچھا لگا اتنا یہ شیر سنکے آپ کو خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنی چادر فوراں اتاری اور ان کو حدیعہ دے دی اور اس زمانے میں ایک لنگی اور ایک چادر ہوا کرتی تھی ہمارے نے فرماتے تھے غالب یہ ہے کہ اس کے علاوہ لنگی کے علاوہ آپ کے جسم پہ اور کوئی چادر نہیں تھی اتنے خوش ہوئے نا یہ شیر سنکے کہ وہ چادر اتار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتل کا آرڈر کہ بھئی سب کو قتل جو خاص خاص لوگ ہیں ان سب کو قتل کرو ان کے قتل کا آرڈر ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیر سنکے اتنا خوش ہوئے کہ اپنی چادر اتار کے آپ نے ان کو دے دی گفت دے دی ان کو نبی کی چادر کی ان کی نظر میں کھربوں روپے کی ویلیو تھی آج کوئی کرکٹر اپنا بلہ بیچ رہا ہوتا ہے کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں اس کے تو دیکھو اس زمانے میں نبی کی چادر صحابہ تو محفوظ رکھتے تھے نبی کے بال نبی کی چادر جو آج کل موہ مبارک دکھائے جا رہے ہیں وہ نہیں ہیں کہیں آپ کے اچھا میں بھی دوبائی میں سنے ایک جگہ دکھائی جا رہے تھے یہ وہ نہیں ہیں لیکن صحابہ بڑے ہے تمام سے رکھتے تھے دکھائی جا رہے ہیں